بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کی خدمت میں حاضر ہے what a fantastic win by team انڈیا they beaten افغانستان with a huge run rate جیا دوستو افغانستان کی ٹیم کو بھارت کی اس ٹیم نے شکست دے دیا جس کو ہم نے پہلے دو میچن میں دیکھا ہی نہیں تھا آج انڈیا کی وہ ٹیم میدان میں اتری جس کو انڈین فینس دیکھنا چاہتے تھے آج لوکیش راہول سے لے کر روحید شرمہ تک اور پھر ہاردک پانڈیا اور ریشو پانڈ نے شاندار بندے وازی کر کے ٹیم انڈیا کی ڈوپتی ہوئی نئیہ کو پار لگایا ڈوپتی ہوئی نئیہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں جو انڈیا کے ہوفز تھی جو ڈوب رہی تھی ان کو ایک طریقے پھر سے alive کر دیا ہے اور ایک فینٹیسٹک وکٹری اگینسٹا ٹیم جس کے خلاف سمجھا جاتا کہ شاید انڈیا کی ٹیم سٹرگل کرے گی جس نے پاکستان کو بھی ناکو چنے چبوا دی تھی ایک وقت کو لیکن اس ٹیم کو انڈیا کی ٹیم نے وان سائیڈیڈ افیر میں شکل دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں دوستو آپ بات کریں گے کہ اس وکٹری کے بعد آپ انڈیا کی پوسیبلیٹی کس حد تک بڑھ گئی ہے سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کرنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش کبری ہے اگر آپ انڈیا کرکٹ کے فین ہیں ویڈیو میں انٹر ہمارے ساتھ بنے رہی گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب انڈیا کے بڑے چانسز بن گئے ہیں کہ وہ سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کر سکے مگر اس سے پہلے کیونکہ اب اس وقت آپ لوگ خوش ہوں گے آپ کی ٹیم جیتی ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب جلی سے کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں کیونکہ انڈیا کرکٹ کے حوالے سے میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناتا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو بیگ بیگ کانگریچولیشنز تو آل آف یو گائز جو بھی مجھے بھارت سے ووچ کر رہا ہے یا پھر کہیں سے بھی دنیا کے کسی حصے سے بھی انڈیا کرکٹ کا جو فین ہے وہ مجھے ووچ کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی کانگریچولیشنز کے آپ کی ٹیم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے افغانستان کی اس ٹیم کو ہرائیا جس میں راشد خان جیسا گیندباز موجود ہے جس میں محمد نبی جیسا ایکسپیڈنس کرکٹر موجود ہے اور افغانستان کی وہ ٹیم جس نے پاکستان کو کافی زیادہ ٹاف ٹائم دیا تھا لیکن لوکیش راہل اور روحس شرما وٹ افینٹیسٹک اوپننگ پارٹنشپ دوستو ٹورنمنٹ کی ایک ویسینیٹنگ اوپننگ پارٹنشپ تھی اور میں تو یہاں پر حیران ہوں کہ پچھلے میچ میں روحس شرما اوپن کرنے کیوں نہیں آئے تھے بڑا سوال ہے انڈین کرکٹ کی انتظامیہ سے کہ بھائی روحس شرما جیسا کھلائی جو چار سنچریز بنا چکا ہے جس نے آج اتنی کمال کی اننگز کیلئے وہ پچھلے میچ میں اوپن پر کیوں نہیں آئے تھا یہ ایک بڑا سوال ہے جس کو انڈین کرکٹ کی انتظامیہ کو جواب دینا ہوگا جب یہ تورنمنٹ ختم ہوگا تو اس کا جواب دینا ہوگا آج لوکیش راول اور روحس شرما نے اوپن کیا ایک سو چالیس رنز کی دھوان دھار ایک اوپننگ پارٹنشپ بنائی اور جس کے بعد افغانستان کی جو بوڈی لینگوش تھی اس پارٹنشپ کے بعد ہی ڈاؤن ہوگی تھی لیکن اگر کچھ کمی تھی اس پارٹنشپ کی وجہ سے اگر اس پارٹنشپ میں کچھ آپ لوگ کو کمی لگ رہی تھی تو اس کمی کو پورا کر دیا ریشا پارٹنشپ اور ہارڈک ہارڈ ہٹنگ پانڈیا آج ہارڈک پانڈیا کا ریل فلیور ہمیں دیکھنے کو ملا ریل ہارڈک پانڈیا ہمیں دیکھنے کو ملے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہارڈک پانڈیا جب وہ آئی پیل کے ہی ہارڈ ہٹر رہ گئے ہیں لیکن آج ہارڈک پانڈیا نے پروف کیا ڈیٹ ہی سٹیل پاورفول ہٹر فور ٹیم انڈیا اور ایک سمیے پر ہارڈک پانڈیا کا ورلڈ نمبر ون اول ڈاونڈر ان کو کہا جاتا رہا وائڈ بول کرکٹ میں تو آج اس کی جھلک دیکھنے کو ملی کمال کی بیٹنگ کی ریشا پانڈ اپنے وہی یوزول سٹائل میں ایک ہاتھ کے ہمیں چھکے مارتے ہوئے دکھائی دیئے بار بار انہوں نے بلے سے دو بار بلے سے ہاتھ اٹ آیا اور سامنے کا چھکا لگا ہارڈک پانڈیا کا جو ٹریڈ مارک شوٹس جو ہارڈک پانڈیا کی تھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملی اور ایڈ دی اینڈ انڈیا کی ٹیم نے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل بورٹ پر لگا دیا جیہاں دوستو دوستو دس رن ٹیم انڈیا نے بورٹ پر لگا دیا وہی ٹیم انڈیا جو کہ پچھلے میچ میں ایک سو دس رن نیوزیلینڈ کی خلاف بنا سکی تھی اس نے اتنی زیادہ بہترین امپروومنٹ کی اور سو رنس کے ڈیفرنس کے ساتھ رنس بنائی یعنی کہ پچھلے میچ میں ایک سو دس تو اس میچ میں دوستو دس رنس بورٹ پر لگا اور دوستو گیارہ کا ایک محمد ٹارگٹ سیڈ کیا افغانستان کی ٹیم کے لئے جس کو افغانستان کی ٹیم چیز نہیں کر سکی اور انڈیا کی ٹیم نے ایک بہترین وکٹری حاصل کیا اور ناصف وکٹری حاصل کیا بلکہ اپنے نیٹ رن ریٹ کو بہت زیادہ امپروو کیا ہے تو کانگریچولیشنس تو آل دا انڈیا کرکٹ فینس کے اب آپ کی ٹیم نے ٹارنمنٹ میں واپسی کر لیا ہے انڈے بیک ویڈ دا بینگ دوستو اب میں آپ لوگو بتا رہا ہوں کہ انڈیا ٹیم کی پوسیبلیٹیز کیا ہیں کس طریقے در بھارتی ٹیم اب ہمیں سیمی فائنلز کھیلتی بھی دکھائی دے گی تو دوستو ابھی بھی جو جرنی ہے انڈیا کرکٹ کی وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے انڈیا کرکٹ نے جو آج کر دیا انڈیا ٹیم نے جو آج کر دیا اس کے بعد اپنے جو چانسز ہیں اس کو کافی حد تک روشن کر دیا ابھی جو پریویسلی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کا جو نیٹ ٹرینڈ ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا اور ایڈ دا سین ٹائم انڈیا کا نیٹ ٹرینڈ ریٹ جو تھا وہ بہت زیادہ لو تھا مائنس میں تھا لیکن آج افغانستان کو اتنی بڑی شکست دینے کے بعد نہ صرف انڈیا نے اپنا نیٹ ٹرینڈ ریٹ جو ہے وہ ہائی کر لیا بلکہ افغانستان کے نیٹ ٹرینڈ ریٹ کو بہت بڑا ڈیمیج دیا ہے جس کے بعد اب انڈیا کے جو دو میچیز ہیں اگنس نویبیا اگنس سکوٹلینڈ بوٹ آف دیئر میچیز انڈین ویٹ ریلائے کرنا ہوگا ہے انڈیا کی ٹیم کو اس میچ کا انتظار کرنا ہوگا جو کہ میچ ہے افغانستان ورسز نیوزی لینڈ جیہاں دوستو اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے افغانستان کو ہرا دیا جس کی پوسیبلیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی پرسنٹیج آف چانسز ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو شکست دے سکتی ہے جس نے پاکستان جیسے ٹیم کو ایک ٹف فائٹ دی تھی انڈیا سے بیٹل ان کی اتنی لکس تھوڑی خراب رہی اتنی فائٹ نہیں دے سکے لیکن نیوزی لینڈ کو میرا ماننا یہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم فائٹ دے سکتی ہے تو افغانستان کی ٹیم نے اگر نیوزی لینڈ کو ہرا دیا تو پھر نیوزی لینڈ پر بات آجی گی کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ابھی تک تین میں سے دو جیتی ہے ان کا ایک میچ باقی ہے جو کہ چانسز ہیں وہ جیتی جائیں گے نیوزی لینڈ والے اور پھر افغانستان سے اگر ہارتے ہیں تو پھر افغانستان بھی پانچ وزے تین جیتی ہوگی نیوزی لینڈ بھی پانچ وزے تین اور بھارتی ٹیم بھی پانچ وزے تین جیتی ہوگی تو پھر بیسٹ چانسز اس ٹیم کے ہوں گے جس کا نیٹ ٹرینڈ سب سے بہتر ہوگا اور دوستو یہاں پہ بہت چانسز ہیں کہ انڈیا کے ٹیم بائی دہ ٹیم یہ اپنے پانچ میچز کو فنش کرے گی اس ٹرنمنٹ میں تو ان کا نیٹ ٹرینڈ کافی زیادہ ہائی ہو گیا ہوگا کیونکہ ابھی کی بات کرنے تین میچز میں تھے ایک میچ ہی انڈیا نے جیتا ہے پہلے جو ان کا نیٹ ٹرینڈ خراف تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ انڈیا کے ٹیم میچز ہاری تھی ابھی تک لیکن پہلا ہی میچ جو انڈیا نے جیتا ہے تو اس کے بعد ان کا نیٹ ٹرینڈ امپروو ہویا ہے ابھی سکوٹ لائن اور نیویبیا کے خلاف اور امپروومنٹ ہوگی بھارت ابھی بھی ہمیں سیمی فائنل میں دکھائی دے سکتا ہے اور جو لوگ بات کریں کہ انڈیا ورسز پاکستان آئی سی تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چودہ نومبر کو فائنل میچ ہو سکتا ہے تو ابھی بھی اس کی پوسیبلیٹیز برقرار ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا انڈیا کرکٹ کی وکٹری کے حوالے سے اور ویڈیوز بھی آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ